ہم لوگ جا رہے ہیں مسجد موقع البنہ الاسری یہ ہرمین شریف فین کے بعد اس زمانے کی سب سے بڑی تیسری مسجد تھی جو کہ اب آثار قدیمہ والوں کے تحویل میں ہیں سامنے جو بدو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو عجر عظیم دے یہ ہمیں اس مسجد کی طرف عیض رہبر گائیڈ لے کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے یہ مرکز الیمامہ نظر آ رہا ہوں آپ کو اور یہ مامہ کا قبرستان بھی آئے گا یہ خجوروں کا باغ ہے سنال نخیل لتعیال تمور اب ہم یہ بائیں جانے مڑ گئے ہیں چھوٹا سا فٹبال کا گراؤنڈ ہے مسجد البنہ الاسری یہ اباسی خلیفہ کے دور میں مسجد بنائی گئی تھی یہ تاریخی کتاب ہمیں پڑھی ہے اور آپ میری پوست پہ اور یوٹیوب پہ اس کتاب کا حوالہ بھی دیکھ لیں گے اس میں اس کی پوری ڈیٹیل وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں فیصلے اللہ تعالی نے یہ گائیڈ جو ہے ہمیں یہ ساری جو ہے فینسنگ آرکیلوجیکل ڈپارٹمنٹ اور یہ سامنے جو پہلستان نظر آرہا ہے یہ امامہ کا ہے اور غالباً اس میں بھی جنگ ایمامہ میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے جنگ میں جس جو حروب الردہ بھی کہلاتی ہے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی بھی یہاں آئے تھے اس کو لیٹ کر رہے تھے اس مارکے کو یہ جو ہے یہ بہت بڑا قبرستان ہے اس کے اندر جو ہیں پرانے کھنڈرات بھی ہیں پرانی اس جگہ کوئی آبادی بھی تھی وہ بھی ہم جا کے انشاءاللہ دیکھیں گے یہ اس کی سراؤنڈنگ میں آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ اندر جا کے بھی دیکھیں گے یہ ہے موقع یہ ہے موقع یہ ہے آپ کو جو ہے اس پہ گوگل مپ پہ اگر دیکھیں زوم کر کے تو نیچے سینڈ میں مطفون ہو گئے ہیں پرانی جو پرانے گھر تھے یا ادھر جو قریہ آباد تھا اس کو انشاءاللہ اندر جا کے بھی دیکھیں گے جمعہ کی نماز سے پہلے پہلے یہ مسجد موقع البننا الاسری کی ڈائریکشن میں اب ہم جا رہے ہیں یہ آبادی بھی ہے یہاں پہ غالباً یہ سی فینسنگ کے اندر ہے جس پہ میں نے پن لگائی تھی لیکن چونکہ یہاں سینڈ بہت ہے اس لئے وہ نقشے پہ اتنی ویزبل نہیں ہیں یہی والے گھر جو ہیں ہمارے ٹوٹر پہ جو ہم نے دیکھی تھی پکچر میں یہاں نظر آتے ہیں جو ہمارے ٹوٹر پہ جو ہمارے ٹوٹر پہ جو کھر جو ہمارے ٹوٹر جو کھنڈ بھی ہے